اعوذ باللہ من الشیبان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم قول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے راجستان کے چناوی دنگل سے اور ایک بڑی خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں راجستان کے چناو میں اب بیرشترا سددین اویسی صاحب بھی میدان لوٹر چکے ہیں جی ہاں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیرشترا سددین اویسی صاحب آج بہت بڑی جنسابہ کرنے راجستان کو پہنچ چکے ہیں جیسے کہ آپ سبی کو پتائی ہوگا کہ راجستان کے چناوی دنگل میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنے تیرہ نمائندگوں کو میدان میں اتارا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر گنگاپور سٹی میں آج مجلس کے صدر بیرشترا سددین اویسی صاحب ایک پبلک میڈنگ کریں گے جو ٹھیک دہائی بجے سے اسٹارٹ ہوگی اور دوسری جگہ محبتوت پورا یعنی کہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیرشترا سددین اویسی صاحب دو پبلک میڈنگ آج راجستان میں کرنے جا رہے ہیں جس کو لے کر مجلس تحاضر مسلمین پارٹی کے ورکرز لگاتار مجلس کے صدر بیلشتر و صدد دین عبیسی صاحب کی ان جذبہ کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں پر جد و جید کر رہے ہیں اور جس طرح حاصل آج مجلس کے صدر بیلشتر و صدد دین عبیسی صاحب راجستان کا دورہ کر رہے ہیں اس دورے میں وہ اپنے پارٹی سے امیدواروں کا نام اعلان کریں گے اور بھی امیدواروں کا نام یہاں پر اعلان ہو سکتا ہے کیونکہ مجلس کو یہاں پر جس طرح حاصل آج ریسپانچ مل رہا ہے اور جس طرح حاصل آج مجلس سے لوگ جڑ رہے ہیں راجستان کی عوام مجلس تحاضر مسلمین پارٹی کو اپنا دھڑ وکلپ مان کر یہاں پر مجلس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کام کر رہی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بیرشتر صدد دین عبیسی صاحب راجستان کے چناؤوں میں جو تیرہ امیدواروں کا نام جنہوں نے اعلان کیا ہے اور بھی امیدواروں کا نام اعلان جلد ہی ہو سکتا ہے ایسا ہم کو ستروں سے پتا چل رہا ہے انشاءاللہ خطالہ مجلس تحاضر مسلمین پارٹی کی اس جن سبا کو سمبودیت کرنے کے لیے ہمارے صدر بیرشتر صدد دین عبیسی صاحب راجستان جلد ہی پہنچیں گے اور راجستان میں بیرشتر صدد دین عبیسی صاحب کا بھوے سواغت کیا جائے گا تو آپ سم مل کر ایسے ہی آل انڈیا مجلس تحاضر مسلمین پارٹی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کام کریں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں